ویڈیوز آ رہے ہیں ویڈیوز آ رہی ہیں بہت زیادہ ڈسٹرابنگ ہیں اللہ رحم کہہ رہے لیکن ایسا میں محسوس ہو رہا ہے کہ لائن کروس ہو چکی ہے اور مزید کی بات ہے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جہاں پہ عوام جو ہے وہ پولیس والوں کو مار رہی ہے آپ سوچئے کہ ویڈیو چل رہی ہے کہ ایک پولیس والے کو انہوں نے پہلے اس کے کپڑک آ رہے ہیں اس کے بعد اس کو پہاڑی سے نیچے پھینکا ہے جو ہزار جمہو کشمیر میں ہو رہے ہیں پچھلے دو روز سے میڈیا میں نہیں آ رہا لیکن سوشل میڈیا بھر ہے یوکے میں قدر مچ گیا پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں لوگ سڑک پہ آ گئے بھاری ماترہ میں شٹر ڈاؤن چکا جام پتھر بازی چل رہی ہے فورسس پہ کوئی فوج کی اوپر پتھر مار رہا ہے کوئی اس کی اوپر سی آر پی ایف کی اوپر پولیس کی اوپر پتھر مار رہا ہے مہنگائی کے خلاف آزاد کشمیر میں اتجاج جاری ہے میرپور میں اسلام گڑھ کے مقام پر گزشتہ روز مظاہرین اور پولیس میں تصادم کے نتیجے میں زخمی ہونے والے ایڈیشنل ایس ایچ او زخموں کی تاب نال آتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں ایک ایسی فوٹیج اور امیجز ہیں جہاں لوگ جو ہیں ایک پولیس والے کو ایک پہاڑی ایک ہل سے نیچے گراتے ہیں اس کے آگے آپ کو منظر نہیں پتا اور مزید کی بات ہے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جہاں پہ عوام جو ہے وہ پولیس والوں کو مار رہی ہے جب پولیس کو یہ کہا جائے گا کہ میسیف یوز اپ فورس کرو تو جب پھر عوام کے ہاتھ میں پولیس والے آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ان سے پیار کریں گے وہ ان سے محبت کریں گے وہ ان کو کہیں گے کہ ٹھیک آپ ہمیں اچھے ڈنڈے مار رہے ہیں آپ ہمیں ڈنڈے مارتے رہے ہیں جب ان کے ہاتھ میں لوگ آئیں گے تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے بھائی تو یہ چیزیں تو ہیں بتانے والی اور کرنے والی ہماری حکومت کی کہ ہماری حکومت ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے وہ کیوں سمجھتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ڈنڈے کے سر پر اتبالیں گے اور اگر وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ تو ڈائلاغ کے ذریعے حال ہونا چاہیے تھا اور پٹیکلرلی جو تیرہ جو گیارہ مئی کو جب کہ انڈیا کا نیوکلیر ڈے ہے جس دن انہوں نے ٹیسٹ کیے اگر آپ اس دن پورے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر لوگ کوسٹن تو کریں گے اب تھوڑے دن پہلے راجناتھ سنگھ صاحب نے جو بات کی تھی آپ کو پتہ راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ بڑے تگڑے بندے ہیں یا ان کا بڑا انفلونس ہے اور رکشا منتری کہتے ہیں دیفنس منسٹر ہیں بھائی وہ انڈیا کے پرائم نیسٹر موڈی کی کوڈ ٹیم کا حصہ ہے وہ جب بولتے ہیں تو انڈیا ہلتا ہے وہ جب بولتے ہیں تو انڈیا ہلتا ہے انڈیا وہ وہ کرے گا جو راجناتھ سنگھ کہے گا جو نریندرہ موڈی کہے گا اور نریندرہ موڈی وہ ہی کریں گے جو راجناتھ سنگھ کہے گا سو ہمارے وزیراعظم صاحب کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورتا ہے کہ بھائیہ آپ کیوں ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہ جو اگر زبردستی لوگوں کو دبانے کے کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے سب والی پیدا نہیں ہوتا ابھی پولیس والوں کو انہوں نے لنچنگ کی ہے پولیس کی ایک پولیس عام آدمی مارا بھی گیا ہے تو آپ کیا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ گلکت بلتستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اتنی زیادہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کا کیا حل ہے آپ کیا سمجھنے ہیں کہ لوگوں کو زبردستی ہنپن کمرے میں بٹھا کے ان سے فیصلے کروالیں گے اور ان کو کہیں گے کہ بایدان آپ نے ہلنا نہیں آسے یہ کوئی طریقہ کار ہے یہ کوئی فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو دبائیں گے مجھے صرف ایک سوال کا بتائیں ڈاکٹر جے شنکر کہتا ہے کہ کشمیر لے لیں گے راجنات سنگھ نے مسلسل طریقوں سے بات کی کشمیر لے لیں گے اور اس کے بعد یہ پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہے کیا وجہ بات ہے اگر آپ اس کو پیور انڈیا سے لنک کر دیں گے دیکھیں تو وہ بھی غلط ہے اور اگر دوسرا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی عموماً جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں وہ فالٹ لائنز ڈونتے ہیں فالٹ لائنز کے ہیں فالٹ لائنز انہوں نے ڈونڈ لی یہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ازاد کشمیر کے لوگوں کو سروسز نہیں دے رہی ان کو وہ فسیلٹیز نہیں دے رہی یہ چھتر سا جو حلاقے پاکستان کا نارہ مارے تھے ہم غلطی کر رہے تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے اپنی ازاد خود مختاری ایسا رکھنے کے لیے سٹیکل کرنی چاہیے تھی ہم اس وقت آورسیز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کئی انڈیاز ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کو کیا کیا حقوق ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سو یونل فری دی جاتی ہے ہمیں میڈیکل سبسیڈی جی جاتی ہے ہمیں شای فرزنوش کی سبسیڈی دی جاتی ہے اور ہمیں جو کمبل ساری ایجوکیشن لیا ہے وہ ہمیں سارا فری ملتا ہے یہ ساری چیزیں اگر اس انڈیا نے کشمیر کو ملتی ہے تو یہ پاکستان اکوپائر کشمیر کو کیوں نہیں ملتی بہرحال میں اسی بات برہ جانتا چاہوں گا یہ سوچنے کی بات ہیں یہ کرنے کی بات ہیں یہ تیکھنے کی بات ہیں جو حقوق وہاں میں رہے ہیں اوال دو اوال دو وہ ایمیجز خاص سے ڈسٹربنگ ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان ایک سے زیادہ مقامات کی میرے فوٹیج دیکھی ہے جہاں پر نوجوان پولیس والوں کو نیچے گھرا کے ان کے اوپر ناچ رہے ہیں ان کے کپڑے پھار دیئے ہیں زخمی ہے خون نبہرہ ہے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں اور خاصی خاصہ ایک خاصہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاصہ ہی ایک خاصی تلخی ہے مطبعہ میں کیا لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کیسے اس کو ایسپین کروں کہ خاصہ غیز و غضب آپ کو نظر آرہا ہے ایک فوٹیج وہ ہے جس میں ایسے کالی یونیفارم میں پولیس والے جنہوں نے پیچھے نو فیر لکھاوا ہے وہ رو رہے ہیں بیچارے مافیا مانگ رہے ہیں سر پھٹے ہوئے ہیں خون بہرہ ہے اسی طرح ایک وہ بھی فوٹیج ہے جہاں پر ایک پل سے ایک پروٹیسٹر جو ہے اس کو پولیس والے اس طرح سے مار رہے ہیں کہ وہ پل سے نیچے گر جاتا ہے ایک ایسی فوٹیج اور امیجز ہیں جہاں لوگ جو ہیں ایک پولیس والے کو ایک پہاڑی ایک ہل سے نیچے گراتے ہیں اس کے آگے کا آپ کو منظر نہیں پتا کہ اس کا کیا ہوا اس کے بعد وہ شدید ترین زخمی ہوا یا پھر وہ جان سے گیا ایک اسسسٹن کمیشنر سرکاری گھاڑیاں جلائی گئی ہے ایک اسسسٹن کمیشنر کی گھاڑی کو آگے لے گانے کا واقعہ اس کی بھی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں آزاد کشمیر کے وہاں سے پولیس کا اکثر ڈسٹرکٹ سے کہنا یہ ہے کہ پچاس ساٹھ ستر ستر جو ہے پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوئے آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ اگر پچاس پچاس ساٹھ ستر پولیس والے زخمی ہوئے تو کتنی بڑی تعداد میں پروٹیسٹرز جو ہیں وہ زخمی ہوں گے جو سرکاری ہاؤسپرلز میں آ نہیں رہوں گے اس وجہ سے کہ انہیں خوف ہے کہ وہاں انہیں دھر لیا جائے گا فرائیڈے کے دن ہندوستان کے فرائیڈے کے دن ہی یہاں پہ مسئلہ شروع ہوا یہ بڑی عجیب کوئنسیڈنس ہے کہ فرائیڈے ہی کے دن ہندوستان کے جو ہوم منسٹر سٹوک انٹیریر منسٹر ہیں وزیر داخلہ ہیں ہندوستان کے جو ان کی تمام لائل آرڈر کے ہیڈ ہیں اور ہندوستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو رپورٹ کرتی ہیں پولیسنگ آرگنیزیشن امید شاہ نے جھارکند میں میرا خیال ہے وہ کہاں پہ اس وقت بول رہے تھے میں آپ کو تھوڑا سا بتا ہاں جھارکند جھارکند میں ایک ریلی میں امید شاہ نے کہا کہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر پی اوکی کہتے ہیں ہندوستانی اس کو جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں ہم اس کو جمہو کشمیر کہتے ہیں مگوزہ وہ اس کو مگوزہ آزاد کشمیر کہتے ہیں تو پی اوکی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کا ایک ایک انچ جو ہے وہ ہندوستان کو بلونگ کرتا ہے اور انہوں نے لطاڑا منی شنکر آئر کو کانگریس کو اور انڈیا الائنس کو نکاری ڈرپوک ہیں یہ بزدل ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ سرجکل سٹرائک ٹھیک نہیں ہے اور وہ منی شنکر آئر بچارہ بہت ہی ویسے منی شنکر آئر کی بارے میں ایک دو جملے میں کہنے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اگر منی شنکر آئر کی سوفیسٹیکیشن اور ویجن کے چند لوگ ہندوستان میں اور ہوتے دس پندرہ بیس ہی اور ہوتے اور پاکستان میں بھی پانچے ہوتے تو شاید یہ بدنصیب خطہ برے سیر ہندوستان پاکستان کا اس کے حالات مختلف ہوتے ان کے یہ جو کومنٹس ہیں کہ ایک ایک انچ وہ ہندوستان کا بلانگ کرتا ہے یہ اتنے ہوا میں نہیں ہے بے معنی نہیں ہے اس کا کانٹیکس لیکن اس کا کانٹیکس رویدہ ہی نہیں ہے ڈسمبر دو ہزار تئیس میں راجیہ سبح میں جو ہندوستان کی سینٹ ہے وہاں بات کرتے ہوئے امید شاہ نے اس وقت بھی یہی کہا کہ ایک ایک انچ پاکستان اوکیوپیڈ کشمیر کا ہمیں بلانگ کرتا ہے اور اس موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چوبیس سیٹس ہم نے اس وقت ڈسکشن ہو رہی تھی دو بلز کی ایک بل تھا جمہوین کشمیر ری آرگنیزیشن ایمنڈڈ بل دوسرا بل تھا جمہوین کشمیر ریزرویشن بل ایمنڈڈ اس پہ بحث میں پارٹسپیٹ کرتے ہوئے امید شاہ نے کہا کہ ہم نے یہ پھر انہوں نے اس وقت لطرانہ کانگرس کو اور انڈیا آلائنس کو اور انہوں نے کہا یہ ڈھرپوک ہیں بزدل ہیں یہ کہتے ہیں سرجیکل سٹرائک غلط تھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ریزولوشن پارلیمنٹ پاس کر چکی ہے کہ آزاد کشمیر جو پاکستان اوکیوپیڈ کشمیر اس نے ہندوستان کا حصہ بننا ہے اور ہم نے ریزوروشن بل میں انہوں نے کہا کہ چوبیس سیٹیں ہم نے ریزورو رکھی ہوئی ہیں پاکستانی اوکیوپیڈ کشمیر نے ہمیں جوائن کرنا ہے